دو ہزار چوبیس میں سٹڈی ویزا پہ جتنے بھی لوگ یوکے میں آ رہے ہیں کیا وہ سٹڈی ویزا پہ آ کے اپنی ریمیننگ فیس مینج کر سکتے ہیں کہ نہیں آج اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے تو دو ہزار چوبیس میں ویسے تو یونیورسٹیز کے جو فیس ہیں وہ تھوڑی سی انکریز ہو چکی بھی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ دو ٹائپس کے آتے ہیں بیچلس اور ماسٹرز دونوں کی فیس میں ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہوتا ہے ایڈوانس فیس زیادہ دے کے آتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ایڈوانس فیس کام ہوتی ہے یعنی یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد جو انہوں نے فیس مینج کرنی ہے جو ریمیننگ فیس ہوتی ہے وہ کسی کی کام ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے تو ہم اون این ایوریج لے کے چلتے ہیں کہ سات ہزار پاؤنڈ اگر ایک بندے نے یوکے میں آنے کے بعد مینج کرنا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی فیس مینج کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اور بھی ایکسپینسز ہیں وہ ایکسپینسز بھی کیا وہ مینج کر سکتا ہے یا نہیں تو بھئی جو سٹوڈنٹس ہیں کرنٹ جوب سیچویشن کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ دو تین مہینے تو ان کو جوب نہیں ملتی جو بھی لکی سٹوڈنٹس ہیں کوئی بہت بندہ لکی ہے تو اس کو بھئی پہلے دوسرے مہینے جوب مل جائے گی لیکن اون این ایوریج منیمم آپ نے رکھنا ہے کہ دو تین مہینے آپ کو پار ٹائم جو جوب ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی اور جو لوگ سبتمبر انٹیک میں ہوتے ہیں آویس لی ان کے باس زیادہ ٹائم ہوتا ہے فیس کو مینج کرنے کا ایک اس ا اعتبار سے کہ کیونکہ ان کو زیادہ چھوٹیاں ملتی ہے کیونکہ اب سبتمبر میں آئیں گے تو دسمبر میں بھی ان کا آف ٹائم چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر لکی لی ان کو جوب مل جاتی ہے اسی طرح پھر سمر وکیشنز تو خیر جنوری انٹیک والوں کو بھی ملتی ہیں اور جنوری انٹیک والوں کا بھی یہ فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آتے ساتھ یعنی جنوری فروری اور مارچ اپریل میں چار مہینوں کے بعد ان کی سمر وکیشنز شروع ہو جاتی ہیں اور کیونکہ سمر وکیشنز میں فل ٹائ فل ٹائم رائٹ ٹو ورک ملتا ہے تو تب ہی وہ اپنی فیس مینج کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی امپلائرز ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے بندے کو ہائر کریں جس کو فل ٹائم رائٹ ٹو ورک ہے کیونکہ پار ٹائم جو ہے بعض اوقات امپلائرز کا کام نہیں چلتا زیادہ تر جابز ہوتی ہیں فل ٹائم ہوتی ہیں لیکن پار ٹائم جابز بھی مل جاتی ہیں تو کرنٹ جاب سیچویشن کے مطابق اور سٹوڈنٹس کے اعتبار سے میں بتاؤں کہ دوزار چوبیس میں جتنے بھی لوگ ہارڈ ہیں مطلب میں کہوں گا کہ ان کو جاب سیچویشن کا آئیڈیا ہے پہلے سے مائنڈ میں رکھ کے آئے ہیں اور کرنٹ جو سکلز ہیں جو ریکوائیڈ سکلز ہیں وہ لوگ سیکھ کے آئے ہیں جن میں میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہے کہ کون کون سی سکلز آپ کو آنی چاہیے یوکے آنے سے پہلے جس میں موسٹ امپورٹنٹ سکل میں ابھی بتاتا ہوں وہ ہے ڈرائیونگ کی سکل تو ڈرائیونگ سکل اگر کسی کے بندے کو آتی ہے تو ڈلیوری کی جاب تو یوکے میں ایسی جاب ہے کہ جو مل ہی جاتی ہے ہر سٹی میں تقریباً آپ کو یہ والی جاب مل جائے گی اگر کسی کو کوئی بھی اور جاب نہیں مل رہی تو مطلب اگر آپ کو ریکوائیڈ سکلز آتی ہیں اور پھر آپ کے جو کمیونکیشن سکل ہے وہ بہت اچھی ہے انگلش آپ کی اچھی ہے تو پھر آپ کو جاب ایزیلی آتے ساتھ بھی مل سکتی ہے پھر آپ اپنی جو فیس ریمیننگ فیس جو ہے وہ ایزیلی مینج بھی کر سک اور یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سٹی میں رہ رہے ہیں فور ایک زمپل اگر آپ لنڈن میں رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے فیس مینج کرنا کافی ہارڈ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لنڈن میں جو ہے وہ ایکسپینسز کافی زیادہ ہوتے ہیں مطلب آپ نے اور بھی ایکسپینسز مینج کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید لنڈن میں ویجز زیادہ ہیں تو ایسا نہیں ہے لنڈن میں بھی تقریباً وہی ویج اگر آپ کی ریمیننگ فیس تقریباً سات ہزار پاؤنڈ ہے تو آپ کو پانچ مہینے جو ہے سٹوڈنٹس کو وہ ملتے ہیں پورے سال میں کیونکہ اسٹر ہالیڈیز بھی آ جاتی ہیں دسمبر میں بھی آ جاتی ہیں اور سمر تو آپ کو آف ہوتا ہے تو پانچ مہینے تقریباً آپ کو جو ہے نا وہ ملتا ہے آف آف کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی سے آپ کو فل ٹائم چھٹی ہے اور آپ فل ٹائم رائٹ ٹو ورک ہے فل ٹائم آپ کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو دو ہزار پچیس سو پاؤنڈ جو ہے وہ ایک مہینے میں آپ ارن کر سکتے ہیں پھر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے تو پانچ چھ سو پاؤنڈ چھوٹے شہروں میں ایک سٹوڈنٹ کا مہینے کا خرچہ آ جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لندن میں کافی لوگ ایسے بھی رہ رہے ہیں جو اپنا خرچہ ذرا کٹ کے کرتے ہیں تو بھئی ان کا بھی جو ایک خرچہ تک کہ میں چھ سات سو پاؤنڈ تک پہنچ ہی جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سٹی میں رہ رہے ہیں پھر آپ کی سیلری کتنی ہے تو ان ایوریج لے کے چلتے ہیں کہ اگر پانچ سو پاؤنڈ آپ کا خرچہ ہے اور اگر آپ دو ہزار پاؤنڈ کمارے ہیں تو پندرہ سو پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کا ان ایوریج سیونگ ہوتی ہے تو پانچ مہینے میں تقریباً آپ اتنے پیسے تو کر ہی لیتے ہیں کہ آپ سات ہزار پاؤنڈ اپنی فیز مینج کر سکتے ہیں لیکن مشکل ہو سکتا ہے زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماسٹر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے فیز مینج کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے کیونکہ ان کو انہوں نے صرف ایک سال کی فیز دینی ہوتی ہے لیکن جو بیچلر کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے فیز مینج کرنا کافی مشکل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر سال فیز دینی ہوتی ہے لیکن سمر ویکیشنز ہوتی ہے ان کے پاس اس میں اپنی فیز اگر مینج کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچلر پر آئے تھے اور اپنی ف اور ایکسپینسز جو ہے وہ ایزی لی اس وجہ سے بھی منیج کر لیتے ہیں کیونکہ وہ میچیور ہوتے ہیں اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک سال کا ماستر ہے اور کچھ یونیورسٹیز میں سمر میں بھی کچھ نہ کچھ کورس چل رہا ہوتا ہے تو بھئی اس چیز کو بھی آپ نے اپنے کلینڈر میں اس میں دیکھ لینا یہ نہ ہو پھر آپ کہیں ابرار صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ سمر میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم جاب کر لیں گے تو بھئی اب تو ہمارا یہاں پہ وہ چل رہا ہے کسی کی ڈیزرٹیشن چل رہی ہوتی ہے کسی کا کوئی کورس چل رہا ہوتا ہے سمر میں بھی تو اٹ آل ڈیپینڈز کا آپ کی یونیورسٹی کلینڈر کے ہے میں تو جنرل اون این ایوریج بات کر رہا ہوں کہ جو ماسترز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایزی لی اپنی فیس منیج کر لیتے ہیں لیکن جو بیچلس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے فیس منیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور اس ٹائم جو یوکے کی کرنٹ جاب سیچویشن ہے وہ تھوڑی سی ورس ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ والی جاب سیچویشن امپروف ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹس جو پہلے یوکے میں آئے تھے دوزار اٹھارہ انیس میں یا بیس میں بھی جو لوگ آئے تھے ان کے ویزے اب جو ہے نا وہ ختم ہونے والے ہیں یہاں تو وہ سویچ کر چکے میں ہیں سپانسرشپ جاب کی طرف یہاں پھر وہ جو پی ایس ڈبلیو بھی ہے وہ کسی کا چھ مہینے بعد کسی کا سال کے بعد وہ ختم ہو رہا ہے تو چھ مہینے سال کے بعد یوکے کی جو کرنٹ جاب سیچویشن ہے اس کے مطابق وہ کافی بہتر ہو جائے گی کیونکہ ابھی جاب جتنے بھی ہیں وہ سٹوڈنٹس جو پی ایس ڈبلیو بھی تھے انہوں نے کافی جاب اکوپائے کی ہوئی ہیں تو obviously with the passage of time جب وہ سٹوڈنٹس اپنی جہاں تو جاب سویچ کر لیں گے یا واپس اپنے کنٹری واپس چلے جائیں گے تو ان کی جگہ خالی ہو جائے گی اور obviously جو نئے سٹوڈنٹس ہیں یوکے میں وہ اتنے زیادہ نہیں آ رہے جتنے پہلے آتے تھے اس کی ریزن یہی ہے کہ اب ڈیپینڈنٹس اللہ نہیں ہے تو پہلے ڈیپینڈنٹس کا اللہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہاں وہ یوکے کا رخ کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیپینڈنٹس ان کے ساتھ آتے تھے اگر ہزبنڈ کے ساتھ وائف ہے تو وہ بھی یہاں پہ جاب کر رہے تھے تو ان میں سے بھی کافی سارے لوگ ہوں گے جو یا تو ریٹرن چلے جائیں گے یا ان کے ویزا سوچ ہو جاتے ہیں تو جن کے ویزا سوچ ہو جاتے ہیں وہ جو ہے وہ کوئی بھی جاب اور جاب جو ہوتی ہیں زیادہ تر نہیں کر سکتے تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو اور جاب سی سرچ کرتے ہیں اور ان کو ملتے بھی اور جاب سی ہیں دیورنگ ڈگری تو بھئی اور جاب کی کمی تھوڑی سی ہوئی ویاس ٹائم یوکے کی مارکٹ کے اندر لیکن with the passage of time it's gonna improve تو اگر آپ یوکے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا خدا حافظ